اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان رسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اب دنیا بر سے ہمارے تمام ویورز کو میڈ نائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 بیلکم سو گائز ون بائی ون کر کے مارکٹ کی ساری خبریں یہاں پر ریلیز ہو رہی ہیں اور جسٹ ٹو بگ نیوز کا یہاں پر انتظار ہے جبکہ تین نے مارکٹ کو کوئی خاص دھجکہ نہیں دیا سب سے پہلے ہم بات کریں گے گائز فیڈ میٹنگ کے بارے میں اور اس کے بعد بائیناس کو لے کر کے مارکٹ میں بہت ہی زبردست نیوز یہاں پر مجود ہے جس سے کم از کم بین بی کا جو فرد تھا وہ یہاں پر مجھے فیلال ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور کرپٹو مارکٹ ایک بہت بڑے انسپیکٹڈ کریش سے بچ گئی ہے ٹھیک ہے جو انسپیکٹڈ کریش مارکٹ میں مسلسل بیان کیا جا رہا تھا اس کا پریشر ان نیوزز کے بعد کافی زیادہ کم ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو گائز پہلے بڑھتے ہیں انٹرسٹ ریٹ پہ ٹھیک ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گائز کے ڈومینس کوئی خاص یہاں پر مزید ڈومینٹ نہیں کر سکا کیپلائزیشن میں ہمیں جسٹ کریب اسی ملین ڈالر کا اضافہ ہوتا دکھائی دینا ہے جو کوئی خاص نہیں ہے مارکٹ کے اندر جیسے ہی یہ انٹرسٹ ریٹ ریلیز ہوئے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف چار سو سے ساڑھے چار سو ڈالر کی روٹیشن ہوئی اور اس کے بعد آرڈ کوئن کے اندر بھی ایک مائنر سا اپ اینڈ ڈاؤن آیا فائی پوائنٹ ٹوئی فائی ایک ایسی فگر تھی یہاں پر انٹرسٹ ریٹس کی کہ اگر یہ کیونکہ یہ پشلے منت بھی یہی آئی تھی ٹھیک ہے تو اس منت بھی یہ اگزیکلی یہی آئی اور پشلے منت کی اگر میں بات کروں تو انہی نمبر کے اوپر مارکٹ قریب نو سو ڈالر پمپ کر گئی تھی ٹھیک ہے نائن ہنڈر ڈالر اور آج کے دن مارکٹ جو ہے وہ چھبیس ہزار کو بھی کروس نہیں کر سکی ایک وقتی اپ گیا جس کی یہاں پر کوئی میلیو نہیں ہے مطلب کہ چھبیس ہزار اٹھانوے ڈالر ٹوئیٹی سکس ساؤن نائٹی ایٹ ڈالر تو گائز فیڈ کا ایمپیکٹ یہاں پر کمپلیٹ ہوا اور مزید اگر مارکٹ کسی اور وجہ سے پمپے ڈمب ہوتی ہے تو وہ ایک الہیدہ مسئلہ ہوگا جو نیوز باقی رہ گئی ہیں ان میں ایک دوستو ایک سار بی کی نیوز باقی ہے اور کوئین جو سکیورٹی ہیں نہیں ہیں ان کی جنگ سائیڈ پر لگی ہوئی ہے یہ دو چیزیں بس صرف جس یہ دو باقی رہ گئی ہیں مارکٹ میں یہاں پہ آپ نے دیکھا سی پی آئی رپورٹ بھی آگئی پی پی آئی رپورٹ بھی آگئی اور بائناس کی خبر اب جلتے ہیں اس کی جانب سو گائز آپ تمام دوستو کی خاطر فردر کوئی ریزلٹ دینے کے لیے میں نے آپ سے ایک شورٹ ویڈیو شیئر کی تھی اور اب اس کا مکمل جو خلاصہ ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کوئین ٹیلی گراف نے یہاں پر اس نیوز کی تصدیق کی ہے یہ آرٹیکل کوئین ٹیلی گراف کا ہے کہ دا ایس ای سی گورنمنٹ اینڈ دا بائناس یو ایس تو گائز یہ یہاں پر انہوں نے آپس میں ایک ساتھ کام کرنے کے لیے ایک دوسرے کو رضا مندی ظاہر کی ہے ٹھیک ہے اور ان کو بیسیکلی اس وقت خیال آیا ہے جا کر کے کہ کرپٹو ایکسچینج کو بچایا جائے فل شٹ ڈاؤن ہونے سے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کو لگ رہا ہے اب اتنا پینک کیا گیا مارکٹ میں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سمارٹ ٹریڈر نے اس کا فائدہ لیا اور مین کریش جو تھا وہ آرٹ کوئین کے اندر آیا تو اب جو الفاظ سب کی زبان پہ زدہ عام تھے کہ بائناس جو ہے وہ بدنام ہو رہی ہے بائناس یہ بائناس وہ اور گائز آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکٹ کے اندر کچھ ایسے لوگ مجود ہیں سٹل جو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو خیر ان کی خواہش ایک مرتبہ پھر سے پوری نہیں ہو سکی اور فل شٹ ڈاؤن کو لے کر کے یہاں پر انہوں نے کسٹمر فنڈ کو جو کہ ہے سخولت مہیا کرنے کی رضا مندی ظاہر کی ہے اب یہ رضا مندی قائز فل آرٹیکل کی شکل میں اب یہ نیوزز جو ہیں یہ آتی رہیں گی ٹھیک ہے اور ان نیوززز کا کلیر ویجن جو ہے اور کلیر ویدر جو ہے وہ اگلے ایک دو دن میں بھی کلیر ہو جائے گا لہذا یہ آرٹیکل کچھ کم نہیں ہے اس چیز کے اعتبار سے کہ مارکٹ ہمیں جو کہ ہے بائن آس کو لے کر کہ اپنا فڈ ختم کرتا دکھائی دے رہی ہے جو ہم نے بی این بی کی حالت دیکھی تھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب اس آرٹیکل کے بعد سنبھل جانی چاہیے تو بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز فرسٹ بول رن کے اندر آرٹ کوئن کی پوزشن کے یہاں پر اب آثار جا کر کے بن رہے ہیں کہ کچھ بہتر ہو سکتے ہیں اگر یہاں پر اب ایکس آرپی کی ایک آخری نیوز مارکٹ میں رہ گئی ہے ایکس آرپی کا کیس جیت جانا ہی مارکٹ کی بقاہ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا اور ایکس آرپی اپنا کیس جیت جاتا ہے تو کوئن کی جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ آٹومیٹکلی مجھے لگتا ہے کہ خل ہو جائیں گے اب یعنی کہ ہم ڈیریکٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹ وان نیوز is بہائنڈ نتھنگ ایلس ایس کے اندر کافی حد تک اس بات کو سمجھا گیا ہے کہ بائیناس کو شٹ ڈاؤن کر دینا حل نہیں ہے تو انہوں نے فلال سپیس دی ہے اور اپنے ملک میں کاروبار کو زندہ رکھنے کے لیے ایک اچھا سٹانس عوام کے لیے پیش کیا گیا ہے سو گائز آپ بڑھتے ہیں بین بی کی طرف اس آرٹیکل کے آنے کے بعد بین بی کے اندر بہت ہی زیادہ مصرد بہیویئر ہمیں ایک لمبے عرصے کے بعد دیکھنے کو ملا ہے مطلب کہ سات دن تک بین بی نے مارکٹ کو تگنی کا ناچنے جا کے رکھا تو گائز یہاں پر بین بی کافی سٹیبل ہے اب ہم اس کی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس پہ ریگولر کام کریں گے ٹو فورٹی سیون اس کی صبح مارکٹ تھی گائز اور اس کے بعد اس نے ہائی دیا ٹو فیفٹی کا ٹو فیفٹی کے بعد بین بی نے دوبارہ ٹو فورٹی سکس ٹو فورٹی فائف کا لو ہمیں شو کر رہا ہے تو ابھی بین بی کی جو ہمیں نیکسٹ مارکٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے وہ ہے گائز ٹو تھرٹی فور دو سو چونتیس سے دو سو سنتالیس کے درمیان بین میں بین بی میں بارہ تیرہ ڈالر کے درمیان ہرزسٹنس ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے ایکس آر پی اپنی نیوز کو لے کر کے اس لیے کیونکہ ریزلٹ کا ویڈ ہے تو اس کے پرائز میں اب کوئی روٹیشن ہو نہیں رہی دوسری جانب آج کے دن گائز سولانہ نے بھی بہت مستند بھیبیر دیا اور سولانہ کی جو سیکیورٹی کے اعتبار سے خرابیاں پیدا ہو رہی تھیں مجھے لگتا ہے وہ سم لیں گی اور سولانہ کی یہاں پر گائز سپورٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے چودہ اشاریہ پچس فورٹین پوائنٹ ٹوانٹی فائف یہ جو اب میں لیولز آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں ان کا اب جو صبح کی ویڈیو میں ڈسکیشن تھی جو ہنگامی طور پر آپ سے شیئر کی گئی تھی اس کے ساتھ اس کا سلائٹلی سلائٹلی بھی کمپیرزن جو ہے اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں جبکہ ابھی نئی پوزیشن یہاں پر ان سے کچھ مختلف نہیں ہے اس وجہ سے آپ کر سکتے ہیں سو گائز پولکا ڈوٹ جو اس مارکٹ میں تیزی سے ڈومینیٹ کر رہا ہے اور پانچ ڈالر کی اپنی پرانی رزسنس کے اب بہت ہی زیادہ قریب رہ گیا ہے لٹی سی کی سپورٹ آج گائز بہت ہی لمبے عرصے کے بعد یوٹلائز ہوئی ٹھیک ہے اور یہ جو سیکنڈ یوٹلائزیشن تھی اس کی میں بات کر رہا ہوں فرسٹ نہیں ہو سکی لہذا پچھتر شہریہ پچھتر کا لٹی سی نے لو دیا 1.20 سنٹ کی یہاں پر ٹریڈ ہوئی یہ ایک بہت ہی پرانا ٹارگٹ تھا جس کے اعتبار سے یہاں پر یوٹلائزیشن ہوئی نیکس مارکٹ کے لئے لٹی سی کیونکہ کچھ حالات ہی مارکٹ کے ایسے ہیں کہ ٹارگٹ میں اچیو کرنے میں بہت ہی زیادہ تنگی دیکھی گئی جو کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے سات دن سے ایسا ہوا لیکن اب کیونکہ ویک کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے تو آئی خوب کے اگلے دن مارکٹ جو ہے اب ہمیں کسی نہ کسی اطراف کی طرف لے کر کے جائے گی لٹی سی کی سپورٹ ہے جہاں پہ اس مارکٹ میں پچھتر شارعہ نوے ٹھیک ہے سیونٹی فائی پوائنٹ نائنٹی جسٹ ون ڈالر کی اس میں روٹیشن ہو سکتی ہے ایو ایکس کے یہاں پہ کوئی پوزیشن ابھی تک دوستو نہیں بند پا رہی اب بات کرتے ہیں آٹم کی آٹم کی ہماری سپورٹ تھی 8.20 8.20 اور آٹم نے ہمیں یہاں پر 8.55 سے زیادہ لو نہیں دیا نیکس مارکٹ کے لیے آٹم کا لو 8.60 ہوگا 8.60 دوسری جانب چین لنک اپنی آدھی پوزیشن یہاں پر گائز ریکاور کر گیا ہے یعنی کہ 5 دالر سے سیدھا 5.50 پہ نیکس مارکٹ کے لیے چین لنک کی سپورٹ ہوگی گائز 5.30 دوسری جانب فائنلی یونی سوائپ 4.60 this is the best sign کہ یونی سوائپ اس مارکٹ میں حرکت میں آ کر کے اپنی ٹریڈ کو جو کھو چکی ہے اسے ریکاور کر رہا ہے بیسی ایچ کے لیے یہاں پر سپورٹ ہوگی گائز ہماری 103.90 ٹھیک ہے اور فل جو ہے ابھی وہ سٹل سٹک رہے گا فل اور ال ڈیو کی ابھی کوئی پوزیشن ہمیں بنتی دکھائی نہیں دے رہی ایپٹس کے لیے 6.25 اور اب ہم بات کریں گے کوئنٹ کی مجیدہ مارکٹ میں دوستو کوئنٹ کو ہم 98.80 پہ یوٹلائز کریں گے یہ اس کی سپورٹ ہے نیکس مارکٹ کے لیے کیونکہ یہاں پر کوئنٹ کا جو والیم ہے وہ بھی بھڑ نہیں رہا بار بار یہ ہنڈرڈ کے لیول کو بریک کر رہا ہے مسلسل بریک کر رہا ہے تو آپ نے خود بھی ان کے اوپر اپنی ڈیو ڈیلیجنس ضرور کرنی ہے ڈیو 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 کے اعتبار سے اگر ہم پرائز کی بات کریں تو دوستو ڈیو 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 53.90 کی سپورٹ سے اس مارکٹ میں براجمان ہے مسلسل کنٹینیوزلی تو اس لیے ہم اسی کو ہی پہلی ترجی دیں گے دوسری جانب گائز جب آج مارکٹ نے ٹیمپری پمپ اینڈم کیا تو ایس ٹی ایکس نے ہماری یہاں پر 51 سینٹ کی بائنگ کور کروا دی ابھی ہم پھر سے ایس ٹی ایکس میں جسٹ ون سینٹ کی ٹریڈ میں ہیں اگر آپ چاہیں تو ایکسٹ لے کر دوبارہ ایس ٹی ایکس کو پوائنٹ ففٹی ففٹی پہ یوٹلائز کریں گے اس سے زیادہ اس کی پوزیشن ابھی کلیر نہیں سو گائز اب بڑھتے ہیں آگے کی جانب اور آئی ایم ایکس کی سپورٹ ہماری تھی سکسٹی سینٹ کی یوٹلائز ہوئی ابھی ہم اس میں پوائنٹ سسٹی ون تھرٹی پہ ہیں آپ اگر چاہیں تو آپ اس سے بھی ایگزٹ کر سکتے ہیں ریپورٹس آنے کے بعد گائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ایف ایکس میں مدت کے بعد پوائنٹ ایٹین سیمٹی ایٹ کا پمپ تھوڑا سا بدکہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن کم از کم اس کی اماؤنٹ یا اپنی جگہ سے موو ہوئی ہے تو گائز جو دو سی ایف ایکس آلریڈی بائی کر چکے ہیں ان کو یہاں پر اپنے ٹارگٹ کو لے کے تھوڑا الرٹ رہنا ہوگا اگر آپ یہاں پر الرٹ نہیں رہتے تو یہ ٹارگٹ آپ کو نقصان دے سکتا ہے پھر آپ کی بائنگ اور ڈیلی ہو جائے گی اسی کے اعتبار سے آفٹر ایٹی ٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کسی ٹوکن کی کوئی یہاں پر دو سو پوزیشن نہیں بن رہی اور ایک اور نیوز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیپے نے آج اپنی پوزیشن میں قریب تیرہ نمبرز لوس کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ سیونٹی فور کے رینک کا ٹوکن آج ایٹی سیون پہ آ چکا ہے اگر یہی پوزیشن رہتی ہے تو پیپے ٹو ہنڈرڈ سے نکلنے کو اب بلکل تیار ہو چکا ہے بلکل ٹھیک ہے سو گائز ہماری آڈینس کے لیے اچھی خبر ٹی ڈی 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 ٹرسٹ والٹ کا ٹوکن ستر سینٹ کا لو لگا کر آج اٹھاسی سینٹ میں آ گیا ہے تو گائز آپ میں سے کسی بھی اگر دوست نے ٹی ڈی 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 کو لونگ ٹرم پہ بائیک کیا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے میں نے آپ کو چھے ماہ کا وقت دیا تھا تاکہ آپ کے اندر یہ چیز پیدا نہیں بھی ہم نے ہے آپ کو اٹھارہ سینڈ کی تو آپ نے پلیز کمنٹ سیکشن میں آج ضرور ریپلائی کے طور پر بتانا ہے کہ what you earn اسی طرح ہی جس طرح آپ نے TWT سے earn کر لیا ہے I hope کہ آپ نے لونگ ٹرم کے لیے وہ ٹوکن کو بھی رکھ چھوڑا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہماری چھے مہینے کی بائنگ ہے لیکن مانیں کہ اگر چھے دن میں ٹریٹ دے دیتی ہے تو آپ نے ایکزٹ کر دینا ہے اب برتے ہیں بی ٹی سی اور تینگل گینڈل چارڈ کی طرف سو گائز آپ یہاں پر ایچ پہ دیکھ سکتے ہیں بی ٹی سی کے جب فیٹ ریزرٹ آیا یعنی کہ جو انٹرس ریٹ سے تو مارکٹ اس کی گری یہ دیکھیں ٹھیک ہے کتنی میرے پاس جو انیلسس نے اس کے مطابق پچیس سات سات سو تریپن پہ گئی اور پھر واپس سے ورس کر گئی واپس کتنی آئی تقریباً ڈیڑھ سو ڈالر تو مارکٹ دوستو یہاں پر صرف اور صرف ایکس آرپی کی نیوز کی وجہ سے مجھے پمپ دکھائی دے رہی ہے باقی جو نکلنا تھا مارکٹ سے نکل چکا ہے آج فائی پوائنٹ ٹوائی فائی انٹرس ریٹ کے بعد بی ٹی سی مارکٹ کیوں پمپ نہیں ہوئی یقین کیجئے گا کہ میں خود اس کی وجہ تلاش کر رہا ہوں کہ ایسا کیا ہوا کہ مارکٹ نے ہمیں ایٹھ ہنڈر ڈالر کا پمپ بھی نہیں دیا اور فائی انٹر ڈالر کا پمپ نہیں دیا تو this is the only reason that i am also searching یقین کریں کہ ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا جس کی وجہ سے ہم کہتے کہ مارکٹ نے روٹیشن نہیں دی کل ایسی پی آئی ریپورٹ بھی نکل گئی آج ایف ایم سی کی میٹنگ بھی نکل گئی تو guys there is there is must something new یہاں پر کچھ نیا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے ابھی یہاں پر guys پچھلے آپ کے سامنے چار دن کی candles market کو کسی طرف کا signal نہیں دے رہی candle میں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا for or کی طرف چلتے ہیں for or definitely یہ دیکھیں بلکل smooth ہو چکی ہے کوئی ایسی candle reading کے لیے موجود نہیں ہے جسے ہم read کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر الحمدللہ جو candle chart کی language ہوتی ہے اسے read کر کے آپ سے کچھ نہ کچھ share کرتے ہیں لیکن آج رستہ بلکل خموار ہے تو کل ہے جمعیرات کا دن market کے اندر definitely کچھ نہ کچھ تو نہیں آئے گا صبح کا session بڑا اہم ہونے والا ہے so guys same ہمارے levels ہوں گے btc کا weaker level still رہے گا 25600 یہی support رہے گی timing بھی same رہے گی اور اگر بات کریں پمپ کی تو we need 26550 for pump with 45 minute resistance without any other token اب بڑھتے ہیں ethereum کے grander chart کی طرف so guys اب ethereum کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے ہمیں during the fed result کیا up and down دیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں guys کے markets کی اچانک سترہ سو جو کہ ہے تیس تک گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد سترہ سو اکتالیس پیالیس کا high لگا کر صرف 11 ڈالر کا market کی دوبارہ ڈمپ کر گئی اور ابھی ہم اس کے all level کے اعتبار سے تو crashing zone میں ہی کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ethereum کی جو کہ ہے third day candle جو مرہی ہے وہ bearish twizzer star ہے تو four or میں بھی یہ دوسری candle ہے جس میں چوتھا گھنٹ آٹھوہ گھنٹہ لگ چکا ہے ethereum 1730 سے recover نہیں کر رہا ویلز بھی guys market میں اپنا interest بالکل شو نہیں کر رہے اس وقت تک جو حالات ہیں لیکن کر سکتی ہیں کیوں کیونکہ ان کو اب یہ بتا جل گیا ہے کہ interest rate آ چکا ہے کیونکہ جتنی ویلز interest rate کے انتظار میں رہتی ہیں شاید ہی کوئی رہتا ہو کیونکہ ان کے پاس market کی پوری education وجود ہے ٹھیک ہے وہ ایسے ہی مو اٹھا کر trade نہیں کرتے انہیں کسی چیز کا گھاٹا نہیں ہے education بھی ہے market کی سوج بوجھ بھی ہے اور سرمایہ بھی ہے تو guys ابھی market کو اگر ویلز on کر لیتی ہیں تو پھر تو ہمیں جس سترہ سو پینسٹرٹ پہ پنتالیچ منٹ کی ریزیسٹرس ایک اچھی ایک اچھا سمجھلیں پمپ دکھا سکتی ہے لیکن ہم کیونکہ بہت قریب ہیں crash کے تو سترہ سو کی سپورٹ بڑی اہم ہوگی یہ بریک ہوتی ہے تو سولہ سو پچھتر سے سولہ سو پچاسی تک کا لو ہمیں وقتی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ ان میں جو ہلفل ٹوکن رہے گا وہ سٹل دوستو آئی ایم ایکس ایس ٹی ایکس اور ایل ڈیو رہے گا سو guys صبح تک اللہ حافظ